دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انٹرنیٹ پر ویرل ہونے والی جنوروں کی کچھ ایسی ویڈیوز دکھاؤں گا جن کو یقینان آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا دوستو جیسا کہ انٹرنیٹ پر آئے روز تصویری پیلیاں گردش کرتی رہتی ہیں جو لوگوں کی ذنوں کو لجا کر رکھ دیتی ہیں بہت سے لوگوں کا ان پیلیوں کو حل کرنا محبوب مشکلہ ہوتا ہے بہت سے افراد پیلی میں کسی چیز یا تصویر میں چھپے راس کو تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہیں کچھ تیز آنکھوں اور تیز دماغ والے افراد ان پیلیوں کو بہ آسانی حل کرنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو پیلی لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ پیلی تیز آنکھوں والے افراد ہی حل کر پائیں گے اب آپ یہ ویڈیو دیکھ کر خود بتائیں کہ اس کتے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر پہلی نظر میں آپ نے کیا محسوس کیا اس ویڈیو کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایک کتے کو آوائی جاز سے بہر پھینکا گیا ہے کتے کے نیچے گرتے ہی ویڈیو کی ساری حقیقت آپ کے سامنے آگئی ہوگی در حقیقت کتہ فوری طور پر ایک ایسی جگہ پر گرتا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ یہ برفیلی زمین ہے ناکی آسمان مالک نے کتے کو تقریباً ایک فٹ کی انچائے سے برف میں پھینکا تھا ویڈیو دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتہ جاز کے بہر فضاء میں لٹک رہا ہے جو چیز اس ویڈیو کو مشکل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ برف عبر علود آسمان سے ملتی جلتی نظر آتی ہے جبکہ سفید برف کی ٹیلوں پر سرچ ککس بادلوں سے نکلتی ہوئی روشنی کی طرح لگتا ہے دوستو امریکہ میں ایک شخص مگرماش کے جان لے وہ حملے سے بال بال بچا امریکی ریاست فلورڈا کے جان ایس ٹیلر پارک میں پیش آنے والے اس واقعی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل لئی ایک آدمی جیل کے کنارے پر کھڑا ہو کر تصویر بنا رہا تھا کہ اچانک ایک مگرماش اس کی طرف جپٹا خوش قسمتی سے وہ آدمی دور کھڑا تھا لہذا اس کی جان بچ گئی بعد میں اس ماجی رابطے کی ویب سائیڈ فیس بک پر اپنی پوسٹ میں اس آدمی نے بتایا کہ وہ اس جیل کے قریب سے گزر رہا تھا جب اس نے مگرماش کو دیکھا اس آدمی نے بتایا کہ مگرماش کو دیکھ کر وہ اس کی تصویر بنانے کے لئے روک گیا یہ خاص اتاویل مگرماش تھا اور اس کی جسامت 8 سے 10 فٹ تھی اس کے مطابق مگرماش اس سے نظر ملا کر اسے گھرتا رہا لیکن جیسے ہی اس نے ذرا سی نظر غمائی مگرماش اس پر حملہ کرنے کے لئے اس کی طرف جبٹا اس وقت مگرماش جیل سے پورا باہر نکلایا تھا لیکن خوش قسمتی سے اس کی اور اس کے ممکنے شکار کے درمیان کچھ ہی فاصلہ تھا ناکام کوشش کے بعد مگرماش واپس پلٹ کر پانی میں چلا گیا اس آدمی کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ اس کی یداش میں ہمیشہ محفوظ رہے گا اور اب وہ جنگلی جنوروں کی قریب جاتے ہوئے متات رہے گا دوستو اس طرح کے خطرناک وقعات ہونے کے بعد انسان کو اکل آتی ہے اور دوستو جیسا کہ عام طور پر بندر کو بے وقوف جنور سے تشبیعہ دی جاتی ہے لیکن حقیقت میں اثر گیس نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تھوڑی بہت عادتیں سمجھداروں والے بھی ہوتی ہیں بندروں کی شرارتوں اور چلاکیوں سے بے شکر شخص واقف ہے اور یہ انسانوں کی توجہ آسل کرنے میں بھی کافی عاد تک کمیاب رہتے ہیں سوشل میڈیو پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک بندر کا بچہ کیسے چھڑکارا پانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے اس کام کے لیے وہ ایسی حرکت کرتا ہے جسے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ اس کا دماغ اتنا بھی سو سکتا ہے اسی لیے اس کو ذہن جنور کہا جا سکتا ہے وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چڑیا گھر سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والا بندر کا بچہ شیشے نمہ پنجرے میں کہا دے اور بعد نکلنے کی تگو دو میں لگا ہوا ہے کلیپ میں دیکھایا گیا ہے کہ بندر پنجرے کی شیشے کی دیوار کے پاس کھڑا ہے اور وہاں سے نکلنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر شیشے پر مارتا ہے پہلی بار پتھر مارنے پر شیشہ نہیں ٹوٹتا لیکن جیسے ہی وہ پتھر کی دوسری ضرب شیشے پر مارتا ہے تو پورا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے آواز سن کر بچہ خود ڈر کر واپس بھاگ جاتا ہے یہ ویڈیو سماجی راتے کی ویب سائیڈ انسٹرگرام پر شیئر کی گئی اور دوستو اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ٹینڈوہ آئی وے پر کار کے بونٹ کے نیچے سے نکلنے کے لیے جیدو جائد کار رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زخمی ٹینڈوہ کار کے ٹوٹے ویسے سے خود کو چھوڑانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے ہی ڈرائور گاڑی کو ریورس کرتا ہے ٹینڈوہ پنسے ویسے سے نکلنے کے بعد تیزی سے بھاگ جاتا ہے دوستو آخر میں چلتے ہیں اسٹیلیا کی جانب اسٹیلیا میں ایک بڑے شخص کی مگرمش کو فرائی پین سے مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہی مارا تو وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا چاند سیکنڈ کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بیاد مقبول ہو گئی دوستو آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ دلچسپ ویڈیو کونسی لگی اور کیوں مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ